بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمنا حین تحیا حسن مبسیمیہ و لیس یعلم الا اللہ بشنبی یعلمنا جمعوننس غائب کا سیغہ ہے اور مراد ہے سہیلیاں ساتھ کی رہنے والی عورتیں وہ جان لیتی ہیں یعلمنا تو حیہ جس وقت اسے سلام کیا جاتا یہ واحد موانس غائب کا سیغہ حیہ یو حیی تحییتن سلام کرنا تو حیہ جب اسے سلام کیا جاتا مبسیم کہتے ہیں موہ کو مسکرانے کی جگہ مسکرانے کی جگہ فم موہ جس کے لئے ثغرن بھی آتا ہے ثغرن کا لفظ بھی آتا ہے مبسیم یعلم یعلم و لیس یعلم الا اللہ بشنب شنب کہتے ہیں موہ کی تھنڈک اور خوشبو کو خوشبو صرف ایک شخص کے موہ سے آتی ہے باقی کسی کے موہ سے خوشبو آتی نہیں ہے جب ہم سانس لیں یا بات کریں تو موہ سے خوشبو اموماً آتی نہیں ہے بعضوں کے موہ سے تو بدبو آتی ہے اسے اب خر کہتے ہیں وہ مہدے کی خرابی کی وجہ سے آیا کرتی ہے اکثر بدبو موہ تو نہیں آتی ہے مگر ایسی بو آتی ہے جسے خوشبو بھی نہیں کہا جا سکتا عموماً لوگ اسے پسند نہیں کریں گے جب ہم بولتے ہیں بات کرتے ہیں صرف ایک ہی شخص کے موہ سے خوشبو آتی ہے وہ کون ہے محبوب وہ کون ہے محبوب جس سے آپ کو محبت ہو اس کے موہ کی یہ تھنڈک یا یہ بو جب وہ بات کرے بولے سانس لیں تو محب کو اور عاشق کو بڑی بھلی معلوم ہوتی پس وہ یہ اس کے لئے اسے ایک شخص کی خوشبو آتی ہے اسے کہتے ہیں شنبن اسے کیا کہتے ہیں شنبن یعلم نحین تحیہ حسن مبسیمہ و لیس یعلم اللہ بشنبی جب اسے سلام کیا جاتا تو اس کے محب کے حسن و جمال کو اس کی سہیلیاں جان لیتی پہچان لیتی مگر اس کے موہ کی تھنڈک کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اس کے موہ کی تھنڈک کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا مطلب موہ کے اتنا قریب ہونا کہ موہ کی تھنڈک یا خوشبو کو کوئی محسوس کر لے یہ اس کی سہیلیاں بھی نہیں کر پاتی یعنی وہ بھی اس کے قریب نہیں جا پاتی ہاں سہیلیاں ساتھ میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھی اور جب وہ ہنستی مسکراتی تھی تو اس کے موہ کے حسن و جمال کو تو وہ سب جانتی پہچانتی تھی اور اس کی بات کرتے وقت یا سانس لیتے وقت اس کے موہ سے جو تھنڈک جو خوشبو نکلتی اس کو کوئی نہیں جانتا ہاں اللہ جانتا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا یعلمنا حین تحیی حسن مبسی مہا جب اسے سلام کیا جاتا اور وہ جواب دیتی سلام کرتی تھی السلام علیکم تب وہ مسکرا کر کے جواب دیتی تھی کس کو سہیلیاں کو عورت کو سلام عورت ہی کرے گی اس کی سہیلیاں ہی کریں گی تو وہ اس کی حسن اور جمال کو پہچان لیتی اس کی موہ کی خوصورتی کو جان لیتی تھی وَلَيْسَ يَعْلَمُ اِلَّا اللَّهُ بِشْشَنَبُ اور شنب یعنی موک کی خوشبو اور ٹھنڈب کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا مَسَرَّةٌ فِي قُلُوبِ طَيْبِ مَفْرِقُهَا وَحَسْرَةٌ فِي قُلُوبِ الْبَيْضِ وَالْيَلَبِ مَسَرَّةٌ فِي قُلُوبِ الْبَيْضِ وَالْيَلَبِ مَسَرَّةٌ مَنَ خُوشی طیب خوشبو کو کہتے ہیں خوشبو طیب جمع طیوب آتی ہے طیوب خوشبویں عطر مَفْرِقْ مَانْ کو کہتے ہیں سر کی مانْ کو سر کی بیچ میں بالوں کو اس طرف اور اس طرف کر کے جو تفریق کی جاتی ہے بانٹا جاتا ہے جہاں سے بالوں کو اسے کہتے ہیں مانگ مَارواری میں کہتے ہیں تال تال ٹالے وڑی لیں وَحَسْرَةٌ فِي قُلُوبِ الْبَيْضِ وَالْيَلَبِ بَيْضِ کہتے ہیں خوض کو خوض جو ایک سپاہی اپنے سر پہ پہنتا ہے میدان جنگ میں وہ اگر لوہے کا ہے تو اسے بیض کہتے ہیں اور چمڑی کا بنا ہوا تو اسے یلب کہتے ہیں بیض بیضت ان کی جمع ہے اور یلب یلبت ان کی جمع ہے اگر چمڑی کا بنا ہوا تو یلب اور لوہے کا بنا ہوا تو اسے کہیں گے بیض لوہے کا بھی استعمال کیا جاتا تھا اور مضبوط چمڑی کا بھی استعمال کیا جاتا تھا اسے چمڑی والے کو کہتے ہیں یلب خوشبوہ کے دلوں میں اس کی مانگ باعث مسررت ہے مسررتن یہ خبر مقدم ہے اور مفرقہ یہ مبتدائی مؤخر ہے مسررتن گیا ہے خبر مقدم ہے اور مفرقہ مبتدائی مؤخر ہے اس کی مانگ اس کی مانگ خوشبوہ کے دلوں میں باعث مسررت ہیں خوشبوہ خوش ہے کہ اس کی مانگ تک پہنچ جاتی ہے اس کی مانگ تک پہنچ جاتی ہے اس لئے خوشبوہ خوش ہیں کہ ہمیں موقع ملتا ہے خولہ کی مانگ تک پہنچنے کا وحسرتن فی قلوب البید والیلبی اور لوہے اور چمڑے کے خوضوں کے دلوں میں باعث حسرت ہے خوض مرد کے سر پہ خوض پہنچتا ہے مرد جو لڑنے والا ہو میدان جنگ میں وہ اپنے سر میں خوض ہیلمٹ لگائے گا میدان جنگ میں یہ ایک ہتھیار ہے جو مرد کے سر تو پہنچ جاتا ہے عورت کے سر پہ نہیں پہنچتا ہے اس لئے کہ عورت میدان جنگ میں جاتی نہیں اور لڑتی نہیں ہے تو کہتا ہے خوشبوہ تو خوش ہیں کہ اس کی مانگ تک پہنچ جاتی ہے مگر خوض وہ افسوس میں ہیں حسرت میں ہیں کہ ہم کبھی خوضہ کی مانگ تک نہ پہنچے ہیں نہ پہنچ پائیں گے اس کی مانگ خوشبوہ کی دلوں میں باعث مسررت ہے اور لوہے اور چمرے کے خوضوں کے دلوں میں باعث حسرت ہے اور لوہے اور چمرے کے خوضوں کے دلوں میں باعث حسرت ہے اذا رآ ورآہ رأس لابسہ رآ المقانع اعلا منہ فر روتبیر دیکھئے کسی کا مقام اور مرتبہ بڑھانا ہو تو کیسے بڑھایا جاتا ہے اس چیز کو آپ سمجھئے ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک بہدر شخص ایک سپاہی شخص ایک جنگ جو میدان جنگ میں لڑنے والا شخص اپنے بہدری کے جوہر دکھانے والا شخص جو ہتھیار سے مسلح ہو جس کے ہاتھوں میں تلوار ہو نیزی ہو جس کے سر میں خود ہو یعنی پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہو ظاہر ہے کہ وہ شخص افضل اور برتر ہوتا ہے کس سے گھروں میں بیٹھ جانے والوں سے عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے چوڑیاں تھوڑی پہن رکھی ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں تھوڑی پہن رکھی یہ کہا جاتا ہے یعنی عورتیں نہیں ہیں ہم تو افضل اور عالی کس کو بتایا جاتا ہے ایک بہدر شخص کو جنگ جو جو میدان جنگ میں لڑتا ہے اور اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر بھی کھاتا ہے اس شخص کو مگر یہاں دیکھئے متنبی کس طرح اس کا الٹا کرتا ہے ایک شاعر ایک پنکار باکمال یہ سب کر سکتا ہے آنے والے اشعار میں بھی دیکھیں جب بیض اور یلب رآہ میں ہوا زمین بیض اور یلب کی طرف لوٹتی ہے جب پہلے رآہ کا مفول بھی ہی ہے رأس لابسی اور دوسرا جو بیچ میں رآہ آیا ہے اس میں ہا زمین کا مرجہ ہے وہ خولہ جب وہ اس کو دیکھ کر اپنے پہننے والے کے سر کو دیکھیں جب وہ اس کو دیکھ کر اپنے پہننے والے کے سر کو دیکھیں خولہ کو دیکھ کر کون خود ہیلمیٹ جو فوجی پہنتا ہے جو ایک سپاہی اور میدان جنگ میں لڑنے والا پہنتا ہے تو وہ خود جب خولہ کو دیکھ کر اپنے پہننے والے سپاہی کے سر کو دیکھتا ہے رَأَلْ مَقَانِعَ عَالَ مِنْهُ فِي الْرُوتَبِ تو پردوں کو مقانع مقنعن کی جماعے اس کو پردے کو کہتے ہیں پردوں کو مقام اور مرتبے میں خود سے اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہے پردوں کو کہ پردے خولہ کے سر تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں اس کے کہیں قریب بھی نہیں جاتے ہیں ہم تو انہی سپاہیوں کے سروں پر پڑی رہتے ہیں جب وہ خولہ کو دیکھ کر وَرَآَاہَا کا ترجمہ پہلے کریں گی جب وہ خولہ کو دیکھ کر اپنے پہننے والے کے سر کو دیکھتا ہے یعنی رَآَا رَأْ سَلَابِسِهِ اِذَا رَآَا رَأْ سَلَابِسِهِ وَرَآَا وَرَآَاہَا سمجھے نا جب وہ خولہ کو دیکھ کر اپنے پہننے والے کے سر کو دیکھتا ہے رَأَ الْمَقَانِعَا رَأَ الْمَقَانِعَا تو پردوں کو مقام اور مرتبی میں خود سے اعلی اور برطر پتا ہے تو پردوں کو مقام اور مرتبی کے لحاظ سے خود سے اعلی اور برطر پتا ہے پردی چنریان اوڑنیا یہ اعلی ہے کہ یہ خولہ کی سر تب پہنچ جاتی ہیں اور ہم یہی سپائیوں کی سروں پر پر رہتے ہیں یا 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 موسیقی